صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی علیہ دو تین اشار اسی یہ چمکتے دمکتے چہرے اس طرف بھی اور ادھر بھی اور یہ مرکز بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے اس لئے میں دو تین شیر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں ہاں آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں آج اونٹی اونٹی جو ہستیاں چمکتی ہیں اگلا مصرہ پورا کرنے کے بعد یہاں سے آواز آئے نہ آئے یہ میرے ترباہ بھائی جو آج جن کی فراغت ہو رہی ہے وہ ضرور بولیں گے آج اونٹی اونٹی جو ہستیاں چمکتی ہیں آج اونٹی اونٹی جو ہستیاں چمکتی ہیں فیضہ مداری سے کا پگڑیاں چمکتی ہیں آج اونٹی اونٹی جو ہستیاں چمکتی ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے باری سے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے باری سے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے باری سے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے باری سے ہیں ان کے دم قدم سے ہی ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہیں فیضہ مداری سے کا بگڑیاں چمکتی ہیں جو پڑھاتے ہیں قرآن خود بھی پڑھتے رہتے ہیں جو پڑھاتے ہیں قرآن خود بھی پڑھتے رہتے ہیں جو پڑھاتے ہیں قرآن خود بھی بڑھتے رہتے ہیں اُل کی ذات میں اکسل خوبیاں چمکتی ہیں فیض ہے مداری سے کا فیض ہے مداری سے کا اور آپ احباب نے دیکھا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے میں پہلے دیکھ رہا تھا مہر سونڈ لگا ہوا استاد جی یہ سبیکر کی غلطی نہیں تھی یہ تھوڑے سی انتظامی دخل اندازی کا فالٹ تھا سونڈ والے تو آج ماشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری نہ پا رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کے ماشاءاللہ چہرے کے اوپر سنت سجی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے سنت سجی ہوئی ہے یہ کاری قرآن ہے یہ کیا ہے عالم ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ ایسے بھی لوگوں میں ہمارے اس برسگیر پاکو ہند کے اندر ایسے بھی احباب ہوتے ہیں ماشاءاللہ چہری کی وجاہت اور چہری کی شباہت اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے دیکھنے والا یوں سمتا ہے پتنے کوئی شیخ الحدیث آب آ رہے ہیں تو خدا کے لئے اگلی میں بات کرنے لگا ہوں میری بات آپ کے دل کو لگے دل کو بھائے تو بلند آواز سے گون جائے گی محبت پیار سے مدارس کی محبت میں ہاں آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں فیض ہے مدارس کا فیض ہے مدارس کا دین کے یہ کلعے ہیں ان کا ہی کرم ہے جو دین کے یہ کلعے ہیں ان کا ہی کرم ہے جو دین کے یہ کلعے ہیں ان کا ہی کرم ہے جو مومنوں کے چہروں پہ مومنوں کے چہروں پہ داڑیاں چمکتی ہیں جذبات میں آ کر اے لوگو قدر سے لڑائی مت کرنا جذبات میں آ کر اے لوگو قدر سے لڑائی مت کرنا یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے ان کی برائی مت کرنا یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے ان کی برائی مت کرنا یہ عالم قرآن رب کے ولی ہے ان کی برائی مت کرنا تم شوق سے سارے فنسی کو تم شوق سے سارے فنسی کو پر اتنی گزارش ہے تم سے اسلام پہ جس سے آ چائے تم ایسی پڑھائی مت کرنا اسلام پہ جس سے آ چائے تم ایسی پڑھائی مت کرنا آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں فیض مدارس کا نعرہ تکویر عظمت صحابہ عظمت دینی مدارس عظمت دینی مدارس نعرہ تکویر محبت سے سننا کیا کہنے لگا ہوں پنجابی کا ایک کلام اور ایک اندر صرف پنجابی نہیں گی کچھ سریکی بھی ہوگی اور محبت سے خدا رہا جوڑ کے رزقرہ محبت سے سننا ہاں قابین آن و سایا میری محمد قابین آن و سایا میری محمد میری محمد می قابین آن و سایا میری محمد میرے محمد نے دکھیانو گل نہ ڈلایا میرے محمد نے دکھیانو گل نہ ڈلایا میرے محمد نے کعبینو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے اچھے میرے آکھا دیاں باتا اچھیا اچھے میرے آکھا دیاں باتا اچھیا شبے میں راج ملاقاتا اچھیا اچھے میرے آتا دیا باتا اچھیاں شبے میں راج ملاقاتا اچھیاں وہاں کیا رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے شجراوی سنے نو سلام کی تاگے جانوراں چل کے کلام کی تاگے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کی بڑی محبت سے سبحان اللہ سننا چاہ رہا تھا توجہ دینا شجراوی سنے نو سلام کی تاگے شجراوی سنے نو سلام کی تاگے جانوراں چل کے کلام کی تاگے پتھران تو کلمہ پڑایا میرے محمد نے میرے محمد نے کعبے نو دکھیانو گل نالایا استاجی تشریف فرمایا مرن بلال اشرف صاحب تشریف علماء اکرام اصاز اکرام تشریف فرمایا اور ہو سکتا ہے سن رہی ہوں معززہ محترمہ مکرمہ میں بہنے بھی ہوں خدا کے لئے میں آپ حباب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہوں اس شیر کو توجہ سے سننا خاص کر وہ جن جو صحب اولاد ہیں پھر صحب اولاد کے اندر اللہ پاک نے جن کو بیٹیاں دے رکھی ہیں خدا کے لئے محبت سے سننا نبی پاسل صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا بیٹی کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا جب آمنہ کے لال تشریف لائے بیٹی کو کیا عزت ملی سرائکی کے اندر سرائکی شہر اپنے انداز کے اندر شیر دیتا ہے محبت سے پیار سے لینا محبت سے پیار سے فکر ہے زندہ پیچاریاں نو کاڑ دیں دے حل دیاں دا مان ودایا میرے محمد نے میرے محمد نے دیاں دا شان ودایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو گل نہ للایا میرے محمد نے میرے محمد نے تا بینو آن وسایا اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آج ماشاءاللہ یہ مکمل احادیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں انہی میں سے ایک فرمان آپ نے پڑھا ہوا ہے میں ان تک پہنچانے لگا ہوں ابھی مجھ سے قبل مولانا بلال اشرف صاحب اسی کو لے کر آپ حبابتہ کے ایک پیغام جاتے ہوئے چھوڑ کے جا رہے تھے پیغام دے کے جا رہے تھے محبت سے سننا قابینو آن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے تاریا دیوان میرے اصحاب ہل تاریا دیوان میرے اصحاب ہل تاریا دیوان میرے اصحاب ہل اینا پیچھے چلنا لے کامیاب نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ عظمت مصطفی نعرہ تکبیر او تاریا دیوان میرے اصحاب ہل اینا پیچھے چلنا لے کامیاب ہل اینا پیچھے چلنا لے کامیاب ہل امت نو سبت پڑایا میرے محمد نے میرے محمد نے قابینو آن وسایا میرے محمد نے نبی سے تُو محبت کل کے بیڑا پار ہو جائے نبی سے تُو محبت کل کے بیڑا پار ہو جائے کہ محشر میں شفاعت کا بھی تُو حق دار ہو جائے کہ محشر میں شفاعت کا بھی تُو حقدار ہو جائے اب اگلی بات سننا اگلی عقیدت کے ساتھ سننا میں پیچھے مڑ کے بار بار اس لیے دیکھ رہا ہوں شاید مجھے وہ اکس نظر آ جائے لیکن تصور میں جائیے گذر وہاں پہ جہاں کی بات کرنے لگا ہوں میرے آقا کے روزے کو دیوانا جو بھی دیکھائے قدم میں چوم لوں گا بس نظر ایک بار ہو جائے خدا کے لیے قیامت کے دن کا منظر ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا تصور میں جانا کہ کیسا منظر ہوگا وہاں کی کفیت شاعر بیان کرتا ہے محبت سے سننا یوں محشر میں پکارے گا ہر کاسی محمد کو کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے گناہگار شفاعت طلب کرے گا اور شاعر نے جناب مرنہ بلال صاحب کیسے کتنی پیاری بات کہیں استاد جی نبی پانسل صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے ہر دیوانا پروانا سابر اہل بیعب کے ساتھ محبت کرنے والا بڑی محبت سے جاندار انداز میں بولے گا توجہ دینا شفاعت اسے کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود شفاعت اسے کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود جو اہلِ بیعت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے نعرہِ تقویر عظمتِ اہلِ بیعت عظمتِ اہلِ بیعت عظمتِ صحابہ نعرہِ تقویر پوچھیں گے سبھی حشر میں پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور پروانا اے جنت جلد کے ٹکٹ لیے ڈونڈیں گے فرشتے اولاد محمد اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں شفاعتوں سے کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود جو اہلِ بینت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے اور میں جو اگلا شعر آپ حباب کی سماعاتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ میں پورا شعر نہیں پڑھوں گا آدھا مصرہ پڑھ کے میں رکھوں گا بریک کروں گا جتنے مجمع قدر نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں جاندار آواز میں شاندار انداز میں ایک آنکھ بلند کر کے کہیں گے بے شک کیا کہیں گے کیا کہیں گے استاد جی جو بزرگ بیچ میں تشریف فرما ہے بزرگ سفید ریش بڑے حضرات بزرگ وہ اب بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بیٹے نے ہمیں کیوں نہیں کہا نوجوانوں کو کہہ رہا ہے صحیح بات ہے آج جو یہ وقت چل رہا ہے نوجوانوں کو پھر بھی جنجور ججار کے کچھ خبردار کرنا پڑتا ہے جو پرانے دیوانوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور حضور کی ختم نبوت کا کرنٹ لگا ہوا ہے ان کو کہنے کے ضرورت نہیں پڑتے اب میں نے اتنی بڑی بات کہی ہے اب میں مصرہ دینے لگا ہوں اب ساتھ والا ہر ایک اپنے ساتھ والے پر نظر رکھے نوجوان کے ہاتھ اٹھے ہیں یا بزرگ کے ہاتھ اٹھے ہیں یا فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں مصرہ میں دینے لگا ہوں سننا ہاں نبی سے تو محبت کر کہ بیڑا پار ہو جائے جنہیں انکار ہیں ختم نبوت کا مقافر ہے تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر اے میرے کریم اللہ یہ اپنی انرجی ایسے نہیں لگا رہے یہ اپنے ہاتھوں کو علم بنا کر ختم نبوت کا جھنڈا بنا کر ایسے نہیں اٹھا رہے ایک حسرت اور تمنا دل کے اندر لیے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن تیری رحمت کا سایہ مل جائے تیرے محبوب کے ہاتھوں سے ان ہاتھوں میں جامع کوثر مل جائے اے میرے کریم اللہ ہر ایک دیوانے پروانے کے حق میں یہ کل قیامت کے دن بعد پوری فرما دینا جنہیں انکار ہیں ختم نبوت کا وہ کافر ہیں بلا ایسے لئینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے بلا ایسے لئین مرزا قادیانی پہ لانت مرزا قادیانی پہ لانت مرزا قادیانی پہ لانت تاجدار ختم نبوت غلامی رسول میں غلامی رسول میں نعرہ تقویم حضرت ہمارے قابر نے الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت کام کیا مرزا قادیانی گامے کانے کو پر جو اس کے بارے میں لوگوں کو اگاہ کیا خبردار کیا اللہ پاک ان کی ہمارے اقابر کی قبروں پہ کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے ہاں جی مثالی کام کر کے چلے گئے لیکن آج ماشاءاللہ جو مرزا قابر اس کو غصہ آیا ہوا ہے استاجی یہ کیوں لانتان کرتے ہیں کیوں اس بیمان کے اوپر لانتان کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں استاجی ایک دفعہ گھر سے نکلا کچھ آگے دوست احباب مل گئے انہوں نے پوچھ لیا حجرت جی کنڈا ہنڈل انہوں نے کہا تو سی گال کی پایا میں اپنے کپڑے پاینے خیرہ گالگیا انہوں نے کہا حضور دی گساخیت وجہ تو رب العالمین بیمان تین دنیا تے زلیلی کر رہے ہیں اے خیر نہ تو اپنا کپڑا کمیز کرتا نہیں پایا بیگم دے لیں گا پایا ایک دفعہ پھر کسی موقع پہ استاجی اس نے مون اٹھایا وہاں بوتھا اٹھایا چل رہا ہے جا رہا ہے آگے پھر کوئی مل گئے انہوں نے پھر سوال کر لیا حجرت جی کہنے ہنڈی مولانا جی انڈی انہوں نے کہا سیرتے کی بنے ہیں میں پاگہ بننی ہیں خیر ہے گالگی دو ہی گالدش ہو ہاں انہوں نے کہا اللہ خلانت تیرے جمن تے تیرے ڈہون تے حضور دی ختم نبوت دے دشمنہ بے ایمان تے انہوں دنیا ترہا بے اس واسطے زلیل کر رہے ہیں اے تو حضور نبی پاسل سلم دی دشمنی دا مول لیا ہے اے تو خیر ہے سیرتے پاگہ نہیں بننی بیگم دی شلوار بننی کہیں حضور کے دشمن پہ لانت مرزہ مردود پہ لانت مرزہ ملون پہ لانت اب تھکے نہیں تو دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب بھیجئے تائی دار ختم نبوت تائی دار ختم نبوت تائی دار ختم نبوت تائی دار ختم نبوت جنہیں نکار ہے ختم نبوت کا وہ کافر ہے بلا ایسے لئینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے بلا ایسے لئینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے نبی سے تُو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے چلو ساجی ختم نبوت کی بات ہے تو پھر یوں کہتا جاؤں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی